بسم اللہ الرحمن الرحیم جلالہو کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہے جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے تلاوت قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کچھ نصیحتیں فرمائی چنانچہ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ جلالہو کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کرو کیونکہ یہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد ہے انسان کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا اللہ کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کہ آیا یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ جلالہو کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا اور اگر ناراضگی کا سبب ہو تو وہ اسے وقت رک جائے جب اس قسم کے جذبات اور تقوی انسان کے دل میں پیدا ہو تو پھر انسان کامیابی کے راہ پر گامزن ہو جاتا ہے تو پہلی نصیحت انہوں نے یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دو دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کرو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر بار اور دنیا کی فکر کو چھوڑ کر اللہ جلالہو کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا اسلام میں ویسے تو رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں دنیا کے بھی کچھ تقاضیں ہیں اہل و آیال کی حقوق بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اہل و آیال کو چھوڑ چھاڑ کر کسی جنگل میں نکل جانا اسلام اس کی حوصلہ شک نہیں کرتا ہے لیکن جہاد رہبانیت کی ایک مناسب شکل ہے جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ بھی گھر بار اور دنیا کو چھوڑ کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا کہ جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے یعنی رہبانیت کی ایک جائز شکل ہے اور اگر کسی شخص کو فرض کیجئے دشمن سے جہاد کرنے کا موقع نہیں ملتا تو جہاد کی جو سب سے عالی قسم ہے جہاد بن نفس یعنی اپنی خواہشات کے خلاف برسر پیکار رہنا یہ جہاد کی وہ قسم ہے جو ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت میسر ہے میں اور آپ کہیں پر بھی ہوں شیطان کی خواہشات کے ازد میں ہوتے ہیں تو ان خواہشات کا مقابلہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے اگلی نصیحت یہ فرمائی کہ اختلاوت قرآن کریم اور ذکر کو اپنے اوپر لازم کرو کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہاری روح اور زمین میں تمہارا ذکر ہے جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے تلاوت قرآن کریم کرتا ہے تو یہ عمل آسمانوں میں اس کی زندگی کا سبب ہے جو دل اللہ جل جلالہ کو یاد نہیں کرتا حدیث میں اس کو مردہ دل کہا گیا یعنی گویا کہ وہ دھڑکتا ہے اور اگرچہ کہ دنیا کے لوگ اسے زندہ سمجھتے ہیں لیکن جب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی زندگی کے کوئی قدر قیمت نہیں ہے تو جو شخص ذکر کرتا ہے تلاوت کرتا ہے تو آسمان والوں کے ہاں اس کو زندہ تصور کیا جاتا ہے اسی طریقے سے زمین والوں کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کی قدر و قیمت بڑھا دیتا ہے جو اللہ جل جلالہ کو یاد کرے تو یہ حضرت ابو ساید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو چند نصیحتیں فرمائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے اور آپ کو بھی